سعودی عرب نے کہا ہے کہ بیت المقدس کو ہی فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کیا جائے عرب میڈیا ریپورٹ کے مطابق سعودی ولی احد اور وزیراعاصم محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل کو 4 جون 1967 کی حدود میں جانے کا احد کرنا ہوگا کابینہ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ مسئلہ فلسطین کی حل کے وغیر مشرق وسطہ میں امن ممکن نہیں ہے سعودی عرب کے مطالبے کا واحد مقصد فلسطینی عوام کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے کبھی نہ نے مطالبہ کیا ہے کہ مشرقی بیت المقدس کو ہی فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کیا جائے واسعہ رہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ روز فلسطین میں اپنا پہلا سفیر مقرر کیا ہے جبکہ چند گھنٹوں قبل اسرائیل کے ایک وزیر کی سعودی عرب علانیہ آمد بھی ہوئی ہے قبل ازہ اسرائیلی وزیراعظم نے قوان متحدہ کے اجلاس میں دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا جس کے بعد مزید مالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کریں گے اسرائیل کے اکھبار یرشلم پوسٹ نے قبل ازہ ایک ریپورٹ میں کہا کہ مذاکرات سے واقف تین علاقائی ذرائع نے بتایا کہ سعودی عرب امن مادے کوئی برقرار نہیں رکھے گا یہاں تک کہ اگر اسرائیل فلسطینیوں کو ریاست کا درجہ دینے کی کوشش میں بڑے ریائتیں پیش نہیں کرتا ہے فلسطینیوں کے لئے کچھ اسرائیلی پابندیوں میں نرمی ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کے اقدامات فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ان کی خواہشات کے تناثر میں کافی نہیں ہوں گے اکھبار نے سعودی اسرائیلی مذاکرات سے واقف تین علاقائی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات میں الگ فلسطینی ریاست کے مطالبہ کو بنیادی شرط نہیں بنائے گا وہ اس کے بغیر بھی امن کے عمل کو آگے بڑھائے گا جیسا کہ کئی دیگر عرب مالک کے ساتھ اسرائیلی مہدوں میں ہوا کہ الگ ریاست کا فلسطینی بنیادی مطالبہ پیچھے جنا گیا